اس کی نمہ میں دودھ ہے کم تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو تقریباً دو دو تین تین شیشیں میں اس کو پلاتا ہوں السلام علیکم جی کیسے آپ سب میز کرتا ہوں سب لوگ چاہوں ہیں تو آج کا جو بلاغ ہے اس کا کٹے ہیں جی آگاز تو آج ہے جی صبح صبح کا ٹائم تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا میرے جو چھوٹے جو کیوٹ لیٹل بیبیز ہیں گھوٹ کے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے دن کے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کیوٹ بیبیز ہیں میرے تو ماشاءاللہ تو سب سے پہلے صبح کا ٹائم میں میں آیا ہوں گاس کاٹنے کے لیے اپنا جو چارہ تیار ہو گیا ہے اپنا ساتھ میں ہتھیار بھی لے کر آیا ہوں تو اس سے سب سے پہلے گاس کاٹوں گا گاس کاٹنے کے بعد جاؤں گا گھوٹ کو دھوں گا اس کے بعد آپ کو میں اپنے جو بکریں چھوٹے کیوٹ لیٹل بیز ہو دکھاؤں گا تو آج کا علاق بہت جی زبردستوں نے والا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے گاس کاٹتے ہیں دیکھ چلتے ہیں ابھی گاس کاٹتے ہیں اپنی ڈیوٹی لگ چکی ہے جی ابھی زمین بھی بہت زیادہ گھیلی ہے کیونکہ ابھی ابھی پانی لگایا ہے تو اتنی زیادہ ٹکری کاٹ لیے جی ہم نے تو ابھی ہماری ماشاءاللہ لوسن بھی تیار ہو چکی ہے جی اس کی ابھی کٹ آئی کرتے ہیں یہ ہیں جی میرے کیوٹ لیٹل بیبیز ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بک رہے گے بکری جی ماشاءاللہ ان کے کان چکرائیں جی ماشاءاللہ سندھی کان ماشاءاللہ یہ چکرو جی بھاگ جاتے ہیں یہ چکرو جی ماشاءاللہ کتنے زبردست کیوٹ ماشاءاللہ اور یہ کلر بھی ان کا بہت زبردست ہے جی یہ چھوٹے بچے سنبھالنے بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور ان کے کان یار مجھے بہت زبردست لگتے ہیں یہ سندھی بکریں ماشاءاللہ دونوں دونوں بکریں بکریاں نہیں ہیں دونوں بکریں ماشاءاللہ تو اچھے خاصے ہو گئے ہیں جی پہلے تو بہت زیادہ چھوٹے تھے تقریباً پندرہ دن کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آ یہ چکرو یہ دودھ کی اتنے زیادہ شوکین ہیں بھائی دودھ ان کو جتنا بھی آپ دیں گے یہ پی جائیں گے بہت زیادہ دودھ کے شوکین ہیں اور ماشاءاللہ یہ میں پالوں گا تقریباً ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے کان زبرزرست کتنے زیادہ بڑے بڑے ان کو میں سان کروں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ سان یہ جب ہوں گے نا تو بنتے کو تقریباً بیشنیں بھی نہیں دیں گے ایسے ایسے کریں گے یہ اس کا ڈائلاغ میں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایسے اس کا ڈائلاغ ہے جی یہ ایسے کریں گے جب بڑے ہوں گے نا تو ایسے ڈائلاغ کریں گے تو بس اس کو میں پال رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنے منتھ میں یہ بڑے ہوتے ہیں تقریباً ایک سال اس کو انتظار کرنے بڑے گا ایک سال کے بعد یہ بہت زبردست بڑے ہو جائیں گے تو ان کے بھی مجھے تقریباً تیس چالیس بکرے مجھے ابھی پالنے تیس چالیس بکرے کی مجھے فارمنگ کرنے یہ تقریباً چار پانچ مہینے کے بعد میں اس کی فارمنگ کروں گا تقریباً چالیس تیس پہ انتیس بکرے میں لوں گا اور بکریوں کا بھی فارمنگ کریں گے جی انشاءاللہ بکروں گی اب یہ والی بکریوں کی فارمنگ یہ بھی رہتی ہے اس پر بھی ضرور میں تجربہ کروں گا انشاءاللہ اگلی سال اس کو بھی ہم دودھ پلاتے ہیں اس کی ماں میں بھی دودھ ہے لیکن اس کو بھی دودھ ہم ہاتھ سے بھی پلاتے ہیں اس کو دودھ پلاتا ہوں یہ پکڑا اب اس کے موں میں ڈال اس کی ماں میں دودھ کم ہے اس کی ماں میں دودھ ہے کم تو اس کی وجہ سے میں اس کو تقریباً دو دو تین تین شیشیاں میں اس کو پلاتا ہوں چھوٹے بیبیز کو اگریباً دو سے تین شیشیاں میں اس کو پلا چکا ہوں ایک یہ دوسرا گاں گیا دوسرا یہ یہ چکرہو جی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں دونوں ہی بکرے ہیں بکریہ نہیں ہیں ماشاءاللہ یہ میرا بکرا چھوٹا سا لیکن بیبی یار یہ سنبھالنے میں اتنا زیادہ مشکل ہے یہ میں ایک چھوٹے بیبی کو لے کر آیا ہوں تو ماشاءاللہ یہ سنبھالنے والا جو کام ہے نا اس کو بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کو میں دودھ پلاتا ہوں اور دودھ پلانے کے بعد رات کو کیونکہ یہاں پر سردیاں بہت زیادہ ہیں تو سردیوں کے لیے میں نے ٹوکرا لے لیا تھا اس ٹوکرے میں میں اس کو رکھتا ہوں جو پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھی میرا ٹوکرا اسپیشل میں نے اس بیبیز کے لیے بنویا تھا ٹوکرا پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا تو یار یہ دیکھیں تو اب اس کو نہیں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر جاتا ہے تو جی یہ تھے بیبیز یہ سندھی بکر ہیں سندھ کی جو بکری نہیں ہے تو ان کے یہ چھوٹے بیبیز ہیں جی ماشاءاللہ یہ زبرددد تے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ چالاک ہیں جو نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے کانو مالے اتنے یہ خوشار وہ نہیں ہوتے لیکن یہ بہت زیادہ خوشار ہیں تو ماشاءاللہ جی اس کو نظر نہ لگ جائے سب بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دودھ قلابہ یہ کچھ بھی نہیں کھاتے ماشاءاللہ یہ جی تو بس آج کی یہی کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کے پاس آج کی اگر آپ کے پاس آج کی بلیگو لائک اپنے شکل لائک سبسکرائب ہوتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ لائک باتاں تب تب تک لیجینا پیس بائے